بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہاں پر نئے الیکشن کا حکم دیا گیا تھا خواجہ سعاد رفیق کی وہ سیٹ تھی جو کہ ختم ہو گئی تھی لیکن مسلم علیہ نون نے فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ میں جائے گی اس کے خلاف یعنی سپریم کورٹ نے اس الیکشن ٹربونل کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا اور کہا ہے کہ یہ اصل میں وہاں کے جو ووٹرز ہیں ان کے ڈیسیئن کو یا ان کے اعتماد کو خراب کرنے والی بات ہے اور ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ایسا کریں سو وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے اور انہوں نے پرٹیشن دائر کر دی ہے کہ اس فیصلے کو خرادم قرار دے دیا جائے اس کے علاوہ جو چار حلقے ہیں وہ ہیں این اے ایک سو دس اور این اے ایک سو چون اور این اے ایک سو بائی بائیس یہ وہ حلقے ہیں جس پر ابھی مزید فیصلہ آنا باقی ہے تحریک انصاف کی طرف سے سکسٹی نائن پرٹیشنز دائر کی گئی تھی جس میں سے چاریس کا فیصلہ آ چکا اور دو سال کے بعد یہ پہلی کامیابی حاصل ہوئی تھی تحریک انصاف کو آج کی پروگرام میں ہم بات کریں گے دو باتیں کریں گے ایک تو یہ ہے کہ کیا یہ جو فیصلہ تحریک انصاف کی حق میں آیا ہے کیا یہ ان کے مواقف کو تقویت دیتا ہے ان کی اخلاقی فتح کی طرف جاتا ہے جاتا دکھائی دیتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون جو ہے وہ اتنی خوف زدہ ہے کہ وہ دوبارہ الیکشن کا جو حکم دیا گیا تھا الیکشن ٹربونر لے اس کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے اور وہ سپریم کورٹ میں انہوں نے چیلنج کر دیا ہے کیا مسلم لیگ نون کو اپنے امیدوار خاجہ سعاد رفیق پر اعتماد نہیں ہے کہ وہ دوبارہ الیکشن لڑکے جیت پائیں گے تو یہ وہ دو سوالات ہیں جس پہ ہم بات کریں گے جنابی طاہر جویے سے یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ دو سال بعد ان کو پہلی کامیابی حاصل ہوئی اور اسی کے لیے انہوں نے دھرنے دیئے یہی وہ شور کرتے رہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی اور پہلے دو چار ہلکے تھے پھر زیادہ ہلکوں کی بات ہوئی یہ بتائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ایک اخلاقی فتح بنتی ہے اور ان کے موقف کی تقویت کا باعث بنتا ہے یہ فیصلہ دیکھیں پہلی بات تو آپ یہ کلیر کٹ سامنے ٹیبل پر رکھیں کہ ان کا موقف کیا تھا ان کا موقف یہ تھا کہ جی اس وقت کے چیف جسٹس چیف آف آرمی سٹاف اور جو سبائی حکومتیں تھیں قائم مقام جو کیر ٹیکر یا فیڈل جو کیر ٹیکر ان سب نے مل کے ایک سسٹیمیٹیکلی پورا ایک ماسٹر پلان بنا کر نواز شریف یا اس کے نون لیگ کو جتایا گیا ہے یہ ان کا موقف تھا جس میں سارے شامل تھے جس میں سارے شامل تھے سارے سٹیکھولز الیکشن کمیشن بھی شامل تھا سپریم پورڈ بھی شامل تھا افتخار چودری سارے کے سب کو گالیاں پڑ رہی تھی سب کو گالیاں مکمل پڑی ہیں وہ شخص جس کی پریزنگ ہوئی اس کو بھی گالیاں پڑی ہیں اچھا اب اگر تو یہ چیز ثابت ہو گئی ہے جو آپ ابھی آپ نے بات کی اگر تو واقعہ تن یہ جو کمیشن نے یہ یہ کہہ دیا ہے کہ جی یس چیف آرمی سٹاف اور چیف جسٹس اور بلا 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 جو ادارے تھے وہ سارے شامل تھے اور سسٹیمیٹیکل یہ دھانگلی کی گئی ہے اگر تو یہ کہہ دیا گیا ہے تو یہ ان کے موقف کی تائید ہے میرا خیال ہے نہیں کہا گیا یہ میرا خیال یہ ہے کہ ابھی تک صرف ایک ہلکے کی بات ہوئی ہے اس کے اوپر پچیس پولنگ سٹیشن کے اوپر بے ذابطگیوں کی بات کی گئی ہے پچیس پولنگ سٹیشن پر بے ذابطگیوں کا مطلب لیس دن ٹین پرسنٹ اس ہلکے کا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے پاکستان کا الیکشن جو تھری ہنڈرڈ پلس جو بھی آپ بلکہ اگر صوبائی سیمجیوں کو ڈالیں تو ہزار کے قریب اس میں سے ایک ہلکہ اس ایک ہلکے کے ٹین پرسنٹ پولنگ سٹیشن کے اوپر بے ذابطگیوں دھاندلی کی بات پھر بھی نہیں ہوئی بے ذابطگیوں کی بات ہوئی ہے اس کے اوپر یہ فیصلہ آیا اچھا یہ فیصلہ تو این قانون کے مطابق ہے اس لیے قانون کے مطابق ہے کہ عوامی نمائندگی ایک 1976 جو ہے اس کے تحت جو انتخابی بے ذابطگیاں ہوتی ہیں اس کی بناء پر انتخابات کو کل ادم قرار دیا جا سکتا ہے اس ہلکے کے انتخاب کو لہٰذا وہ تو صحیح ہے اب دیکھنا یہ ہے یہ بھی اتنا صحیح نہیں کیسے اس کے اندر بھی ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا لیس دن ٹین پرسنٹ بے ذابطگیاں کچھ پولنگ سٹیشنز میں ہوئی ہے تو آپ ان پولنگ سٹیشنز کا الیکشن کرانے دوبارہ کرنے پورے ہلکے کا الیکشن کیوں دوبارہ کرانے جا رہے ہیں دیکھیں اگر اس کو آپ آج ایک نیا رخ دے دیں گے تو پاکستان کے اندر فیر این فری الیکشن تو نہ ساری زندگی پہلے ہوا ہے نہ اگلے بیس پچیس سال ہونے کا کچھ آنس ہے تو یہ بے ذابطگیاں آپ کو فریقونٹلی ہر جگہ ملیں گی اچھا طرح سب جون جون پروب ہو رہی ہے تفتیش ہو رہی ہے جوڈیشن کمیشن بھی ایک طرف انتخابی دھاندلیوں کی کر رہا ہے اس کی سماعت کر رہا ہے تو وہاں جو گواہان پیش ہو رہے ہیں ان میں ایک بہت ہی اہم گواہ ہے انور محبوب یہ ہیں سابق سبائی الیکشن کمیشن پنجاب ان سے جب پوچھا گیا عبدالعفیز پیرزادہ نے تو انہوں نے کہا کہ ہاں کچھ ایسے حلقے تھے جن کے ریٹرننگ آفیسرز نے ریجسٹر ووٹوں سے زیادہ بیلٹ پیپرز منگوائے اور ہم نے وہ بھیج دیئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو پتا ہے وہ ساتھ شامل تھے اس کا مطلب اچھا اب دو چیزیں ہیں اب یہ زندگی میں پہلی دفعہ ہوا کہ جی انہوں نے زیادہ بھیجے میں یہ نہیں کہہ رہا زندگی میں پہلی دفعہ ہوا یا دو دفعہ ہوا ہوا تو ہے نا اگر تو یہ ہر دفعہ ایسی ہوتا ہے کہ زیادہ بھیجے جاتے ہیں اور اس کی یہ ریزن اس کی اگر ملٹیپل ریزنز ہوتی ہیں دیکھیں اگر آپ بھیجتے ہیں آپ کے کچھ پیپرز آیا ہو گئے یا آپ کو وہاں پہ جو بھی کہانی اس کے اندر کچھ زیادہ ہو گئے چائے گرا دی آپ نے تو اس وقت آپ کی لائنیں لگیں باہر سو بندہ بھی پیچھے بچا میرا نہیں خیال کہ اگر دس پندرہ بیس سو ڈیر سو پرچے زیادہ دے دی گئے اس جگہ پہ جو میرا خیال ہے کہ کامن پریکٹس ہو گی اس نہٹ سمتنگ کہ یہ آٹ آف بلو پہلی دفعہ ہوا ہے اگر یہ کامن پریکٹس پریکٹس اچھا یہ بتائیں کہ انہوں نے کیوں سپریمیورٹ اپیر کیوں دائر کی میں اس لئے بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ کے پچیس پولنگ سٹیشنز میں بے ذابطگیاں ہوئی ہیں آٹ آف تھری ہنڈر تو اگر آج اس کو آپ اس ایک فیصلے کو مان لیتے ہیں اور اس کو لے کے آگے چلتے ہیں آپ کے اگلے الیکشن میں ہر ہلکے کو دوبارہ کرایا جائے گا کہ کوئی ایک آدھی بے ذابطگی کسی نہ کسی پولنگ سٹیشن کے آپ کو مل جائے گی یہاں تو زیادہ ہیں یہاں تو پچیس سے زیادہ پولنگ سٹیشنز ہیں کتنے ہیں پچیس سے زیادہ ہیں انہوں نے بتایا پچیس ہیں پچیس ہیں that's it پچیس سے زیادہ نہیں ہے پچیس پولنگ سٹیشنز کیا ہے یہ دوبارہ ایک الیکشن ہو بھی جائے تو یہ اچھی بات نہیں ہے میرا خیالہ دوبارہ الیکشن ہونے کی صورت میں بھی خواجہ ساد رفیقی جگت میں آپ کو بتا دیتا ہوں کنٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے کتنے دن ہوئے کنٹونمنٹ کے الیکشن اسی ہلکے سے ہوئے ہیں یہ سارا کنٹونمنٹ ایری ہے نا ساد رفیق کا جو ہلکہ ہے بیسیکلی میرا گھر ادھر ہے یہ سارے اس ہلکے سے سارے کے سارے نون لی کے بندے جیتے ہیں absolutely اب اگر کنٹونمنٹ کے الیکشن کو انمران خان صاحب فیر این فری سمجھتے ہیں جو انہوں نے بولا بھی ہے کیونکہ ان کو بھی سیٹیں مل گی نا کچھ سو جگہ پہ اچھا اب اس کو اگر فیر فری سمجھتے ہیں تو وہی ووٹر ہیں جنہوں نے ادھر ووٹ ڈالا ہے تو یہ خواجہ ساد رفیق فیٹ جیت جائے گا اور مجھے تو در ہے کہ پہلے سے زیادہ ووٹوں سے جیت جائے گا جو دو ڈائی سال کی اس کی ریلوے کی کار کر دی گئے اس کو تو اور ووٹ مل جائیں گے نادرہ کو انہوں نے بھیجا ہوا ہے اس کی ویریفیکیشن کرنے نہیں نادرہ کو بھیجا ویریفیکیشن کرنے ایاز صادق ہے الکے کا بھی میں آپ کو لاجک کی بات بتاتا ہوں کہ اگر ایک مینہ پہلے نون لیگ اسی ووٹرز اسی ہلکوں سے جیت کے آئی ہے تو پھر وہ خواجہ رات رفیق کو نون لیگ کا ہی ووٹ پڑھنا ان کو کوئی پیوز وارڈین ووٹ تو دینے نہیں ہے تو وہ تو واپس ہلیکشن جیت جائیں گے لیکن یہ جو سپریم کورڈ میں گئے ہیں یہ اس خواجہ ساد کے ہلکے کے لیے نہیں گئے اس کے پیچھے جو بگس ریزن یہ ہے کہ اگر آپ اس چیز کو اسی طرح ایک رول آف تھم بنا دیں گے تو آپ کے اگلے الیکشن کے اندر تمام ہلکوں کو اور تمام کو نہیں بھی کرنا پڑھ نائنٹی پرسنل کے واپس الیکشن بنانے پڑ جائیں گے اگر دوبارہ الیکشن کروا بھی دیا زمینی الیکشن تو ہوتے ہیں ہر جگہ تو ان کی زیادہ بہتر انداز سے اخلاقی فتح ہے ان کی نون لے کے اگر دوبارہ جیت جائیں گے مجھے اس سے اتراز نہیں ہے لیکن میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ 2018 کے الیکشن میں آج یہ چیز اگزیمپل تیار ہوئی کہ یہ آپ کی کچھ ہلکوں میں ٹین پرسنل ہلکوں میں بے ذات گیاں ہو گئی ٹھیک ہے نا یہ کوئی قانون تو نہیں بن رہا یہ جب ایک ججمنٹ آگی اور اس کو ایکسپٹ کر لیا جائے گا پھر یہ ریفرنس بنیں گی پھر اگلے جتنے بھی الیکشنز ہوں گے اس میں اس ریفرنس کے اوپر دوسرے ججز اس کے فیصلے دیں گے اب میں ایک الیکشن لڑا ہوں آپ میرے سامنے آپ تباہی کے ساتھ ہرے ہیں لیکن آپ نے صرف ایک پولنگ سٹیشن میں بے ذابتگی ظاہر کر کے پورے الیکشن کو کالا دم قرار دے دیں گے تو میں تو الیکشن ہی لڑتا رہا کروں گا اس علاقے میں صحیح ہے ٹھیک ہے اچھا ویسے ایک بات بتائیں کہ عمران خان بنیائی طور پر ان چار حلکوں کی بات کرتا رہا ہے شروع میں بعد میں اس نے زیادہ کی کیا شروع میں تو یہی چار حلکے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو پتہ تھا کہ یہاں کچھ ہوا ہے اس کو یقین تھا اور اب وہ اگر یا صادق کی بھی یقین سے بات کر رہا ہے تو وہاں بھی گڑڑ ہوئی ہے تو بے ذابتگیاں بے ذابتگیاں یہ تو اس کی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو صرف چار کا پتہ ہے نا بے ذابتگیاں تو آپ کو سو میں مل جائیں گی پیپلز پارٹی نے 65 حلکے کھولنے کا مطالبہ میں ہوئی تو کہہ رہا ہوں بے ذابتگیاں اگر آپ ای 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 پی نے اگر آپ اگر آپ اگر آپ نے صرف سم پولنگ سٹیشن کی بے ذابتگیوں کی بنیاد کے اوپر الیکشن کرانا ہے تو وہ تو آپ سارے کے سارے حلکے کھول سکتے ہیں اس پر لیکن اگر یہ پہلے کھول لیتے دو سال دو سال اتنا عرصہ لگایا ہے یہ کس کا قصور ہے حکومت کا اور کس کا قصور ہے یہ جس قانون کے تحت یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ تو پہلے سے وجود تھا پھر انہوں نے دیر کیوں کی دیر تو عمران خان صاحب نے ادھر پرسیو کرنے کے بجائے سڑک کے اوپر آئے نا پریشر ڈالایا تو کچھ ہوا ہے نا اتنی اتنی میں ضرور بولوں گا بات کہ جی عمران خان کے پریشر سے کمیشن بن گیا ٹھیک جہاں تک یہ ریزلٹ یہ جو اس کمیشن کے ترور پورے ہلکے کا الیکشن دوبارہ کرانے کا I don't believe it's a right decision لیکن یہ جو یہ فیصلہ آیا یہ آپ بول سکتے ہیں اس کی سکسیس ہے عمران خان کی لیکن پچیس ہلکوں پچیس پولنگ سٹیشن out of 300 بیضابطگیاں ثابت کرنا یہ تو ویسے ہی بغیر کسی چیز یہ ٹرمینلز میں ثابت اگر یہ چاروں ثابت ہو جاتے ہیں کہ اس میں بیضابطگیاں ہوئی ہیں اگر اس سے مشکوک ہوگا تو یہ یہ بھی مشکوک ہو جگا اور اگلا بھی مشکوک ہوگا اس سے اگلا بھی مشکوک ہوگا تو اس کا جو وہ موقف ہے کہ یہ پورا جو الیکشن ہے وہ انجینئرڈ ہے یا اس میں یہ غلط ہے that is not true وہ ثابت نہیں ہو رہا وہ ثابت نہیں ہو رہا وہ نہیں کہاں ثابت ہوئے اگر تو دیکھیں دو چیزیں ہیں عمران خان صاحب آج بھی میں ان کا کوئی ٹاک شو سن رہا تھا تو ایک کوئی بچہ سا کوئی منسٹر لاکہ پکڑ کے بٹھایا ہو تھا صبح نوی اپیو کے وہ مراد مراد صحیح نہیں مراد صحیح نہیں تھا کوئی نہیں وہ کہتا ہے جی کہ سسٹیمیٹیکل خرابی ہو یا انڈویجر بات ایک ہی ہے اب یہ ایک بات کیسے ہوگی کہ چیف آف آرمیسٹر آف چیف جسٹس بلا 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 all five or six مل کے together انہوں نے بضابطگی کی یا آپ نے پچیس پولنگ سٹیشن میں بضابطگیاں پکڑ لی اب ایک ہی بات ہوگی یہ تو یہی بات ہوگی آپ کی انگلیوں کے اوپر چھوٹا سا نشان لگا ہوا ہے اور ایک آپ کے چھوٹا سا پیمپل نکلا ہوا ہے اور آپ کے پورے جسم پر نکلا ہوا آپ واللہ جی ایک ہی بات ہے بضابطگیاں ہوتی یہی ہے نا کہ آپ نے زیادہ ووٹ ڈال دیئے آپ نے ایک بندے کو زیادہ جو ریجسٹر ووٹوں زیادہ ڈال دیئے اور کیا ہوتا دھاندلی اور کیسے ہوتی ہے دھاندلی دیکھو یعنی آپ نے غرط ووٹ ڈال دیا آپ کا ووٹ وہاں ہے نہیں اور آپ نے ڈال دیا یہی بضابطی ہے نا ویریفکیشن نہیں ہوتی دیکھیں ایک چیز میں بتا ہوں ورکرز بہت سارے جوش بھولولے کے ساتھ مرے وے بندوں کے ووٹ ڈال دینے دادہ بمارہ والے ان کی بھی آپس میں محلے کے اندر ہوتی کہ یہ میرا بندہ جیتے گئے تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں الیکشنز میں اور اس طرح کی چیزیں بضابطی ہیں ہوتی رہتی ہیں ان بضابطیوں اگر آپ لے کر بیٹھیں گے تو آپ کا الیکشن کبھی یا تو پھر اس کو ہنڈر پرسنٹ آپ الیکٹرونک الیکشن کر دے ادرواز یہ الیکشن ہمیشہ سے پھر آپ کو نئے ہی کرانے پڑے گی تو پھر ایسے الیکشن کا کیا ہے جس میں تمام پارٹیاں آگئیں جوڈیشل کمیشن کے سامنے اپنے ثبوت لے کر تو کیا فائدہ ایسے الیکشن کیا کریڈبلیٹی کیا بنتی ہے کریڈبلیٹی الیکشن کی الیکشن تو ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتی آئے ہیں یہ الیکشن جو پچھلا ہے اس سے پچھلے سارے الیکشنوں سے بہتر ہے اور اگلا شاید اس سے بھی بہتر ہو جائے یہ بزابت کیا ختم کرنا اوور نائٹ کہانی نہیں انٹل انلیس آپ ایپسولیٹلی الیکٹرونک کر لیں اور اس کے اندر بھی شاید دو نبری آ جائیں گی وہ کیسے کچھ نہ کچھ اس کے اندر بھی جیسے یہ امریکہ کے اندر فلوڑا کے الیکشن میں کوئی دو نبری یہاں پہ بھی ہوئی تھی الیکٹرونکلی بھی کچھ چیز ہو سکتی ہے کہ بھی کچھ ووڈ آپ یہ تو نہیں ہو سکتا جالی ڈال دیں لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ووڈ شو نہ ہو فائلنگ کرپٹ ہو جائیں اس میں بھی جا کر کہ ہو سکتا یہ بے ذابط کی ہیں آپ زندگی میں کبھی بھی نہیں روک سکتے ان کی بنیاد پر پورے الیکشن کو مشکوک نہیں کہا جا سکتا گفتگو جالی ناظرین اور دوبارہ آپ کے پاس آتے